ان مدارش سے جن کا ربط ہوگا وہ گمرا نہ ہوگا اس مدارش سے جن کا ربط ہوگا وہ بیمان نہ ہوگا اس مدارش سے جن کا ربط ہوگا وہ دہشتگرد نہ ہوگا ان مدارش سے جن کا ربط ہوگا وہ قاتل اور چور نہ ہوگا ان مدارش سے جس کا ربط ہوگا وہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہوگا اس مدارش سے جن کا ربط ہوگا وہ اپنے باپ کو گالی نہ دے گا ان مدارش سے جن کا ربط ہوگا وہ ماں کے نیچے جنت کو سمجھے گا وہ باپ کی پیروں کے نیچے جنت کو سمجھے گا وہ بیوی کے حقوق کو جانے گا وہ یہ جانے گا کہ مجھے اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں اس لیے جی ہیں کہ اس قرآن سے ہونے والے برکتوں اور خیروں کو لے کے سارے عالم میں جاؤں اب میں ایک ایسی ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جو اپنی فیلڈ کے انتہائی ماہر آدمی کہلاتے ہیں اور ان کا پروفیشن ہسپیٹیلٹی لیول سکس ہے اس کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول پر پبلک سپیکر بھی ہیں ان کی اچیومنٹس اگر گھننا شروع کریں تو لا تعداد ہیں جن میں سے سرے فہرست جو قابل ذکر ہیں میں عرض کر دیے دیتا ہوں کہ آل پاکستان ڈیبیٹ میں وہ گولڈ میڈے لسٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ آل پاکستان اے آر وائے شان رمضان کے وینر بھی ہیں سیورل ٹی وی انٹرویوز ایز ایس ریپریزنٹیو آف یوتھ پارلیمنٹ اس کے علاوہ ایک سو بیس سے زائد مختلف سپیچز میں وہ وینر بھی رہ چکے ہیں میں دعوت دینے جا رہا ہوں ابو طلحہ نسار کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ابو طلحہ نسار اسٹیج پر برا جمعان حضرات علماء قرام و سامنے میرے موجود میرے سامنین سلام علیکم و رحمت اللہ و برنقیتو اللہ رب العزت قدردان ہے قدردانی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے ناقدرے نہیں اور دین کی ناقدری کو ناپسند کرتے ہیں کہنے والا جو حقیر ہے زلیل ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی فرمایا کہ انتم الفقراء ہوں الاللہ تم ساری فقیر و اضلغنی لیکن بات بڑے کیا ہم جتنے عدب سے سنیں گے اللہ رب العزت دل میں دالے گا نحمد نصلي على رسول کریم میرے بھائیوں دوستوں اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑا اوچھا مقام دیا اللہ نے فرمایا و قدردانی کہ جعلناکم امتا وساطا ہم میں تم کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہے وہ تمہیں ایسے کام دے کا دنیا میں بھیجا ہے جو پچھلے کسی امت کو ہم نے نہیں دیا ہم نے تمہارے دعوت ہم نے ایک امت ہم ایسی امت کو پیدا کرنے والے ہیں جس کے دعائیں انبیاء علیہ السلام کی طرح ہم قبول کریں گے ہم نے ان کو وہ نوافل دی جو انبیاء علیہ السلام کو دی ہم نے ان کو یہ فضیلت دی کہ ان کی نماز کی صفحے ایسی ہوں گی جیسے آسمان پر فرشتوں کی اور اللہ کے راستوں کی صفحے ایسی ہوں گی جیسے اس کی نماز کی صفحے ہوں گی اے دعوت وہ ایسی 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 امت ہے جس کے سردار یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے مقفل پہلے ہی کر دی اور وہ امت ایسی امت ہے کہ اس کی خطائیں وہ خطائیں کرنے والی اور جب وہ اللہ کو پکارے معافی کے لئے طلب کرے ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم امت دنیا میں ایسی پیدا کرنے والا ہے اللہ اللہ ایسی امت کو پیدا کرنے والا ہے کہ وہ امت وہ لباس کے ساتھ گناہ کرے گی مگر اللہ ان کو دنیا کے سامنے بے ستاری کا معاملہ نہیں کرے گا اللہ رب العزت ان کے ساتھ ستاری کا معاملہ کریں گے اور وہ امت جب اللہ کو پکارے گی تنہائی میں کے اجماع میں بلواستہ بلاواستہ اور توبہ کی درخواست رکھے گی اللہ اسے گناہوں کو معاف کر دیں گے بھائیوں دوستوں اللہ رب العزت ساری قائنات کے واحد واجشہ ہیں اللہ رب العزت کا ندام زمین پہ بھی پوری طرح چلتا ہے اور آسمان پہ بھی پوری طرح چلتا ہے کوئی زمین میں ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی دسترس سے باہر ہو مختصر یہ کہ قل قائنات اللہ خودی فرما بلی اللہ دنیا کی ساری قائنات یعنی قائنات و دنیا میں موجود ساری چیزیں اس کا خالق اللہ ہے اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہم زلیل کر دیتے ہیں ہم نے ذریع قرآن کو بنایا ہے ہم نے ذریع قرآن کو بنایا ہے علمہ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو قرآن کے لیے اس کی خدمت میں اتنا مشغول ہو جائے وہ دعا نہ کر سکے ذکر اثقار نہ کر سکے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں مانگنے والے جتنے ہیں اس سے زیادہ اس شخص کو دیتا ہے اور قرآن کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کہ فضل اللہ خلقی یعنی اللہ رب العزت کا مقام ساری مخلوق کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی ایک بات بتاؤں آپ نے فرمایا صحابہ کے سامنے کہ تمہیں سے ایسا شخص کون ہے جو صبح جو ہے وہ دو مدینہ کے باداروں میں جائے متحان اور اتیق کے اندر اور وہاں جا کے جو ہے ایک بہترین دو اوٹنیوں کا سودا بغیر گناہ اور قطع کے کلے اور بغیر پیسے کے کلے اور وہ اپنے گھر میں لے آئے اور پھر تم بتاؤ کہ تمہیں یہ محبوب نہ ہوگا تو صحابہ نے ارس کیا کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ ہمارے گھر میں وہ دو اوٹنی کھڑے ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر قرآن کی دو آیتوں کا بڑھنا دو اوٹنیوں سے افضل ہے تین کا پڑھنا تین اوٹنیوں سے افضل ہے چار کا پڑھنا چار اوٹنیوں سے افضل ہے بات کو منتق سے اگر بات کی جائے تو زمزم کا پانی کسی بھی کی گھر پہ آ جائے تو زمزم کے پانی اکترہ کت کے پیتا ہے گن گن کے پیتا ہے اس سے پوچھو کہ پانی ہے نزوت کیا ہے اس کی جس کے تو تم اتنا مقدس و بابرقت جانتے ہو وہ کہے گا اس کی نزوت جو ہے مقہ کے ساتھ ہے اس کی نزوت مدینہ کے ساتھ ہے اس کی نزوت جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کی نزوت جو ہے بی بی کے ساتھ ہے اس کی نزوت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کی نزوت برہراز اللہ کے حکم کے ساتھ ہے یہ پانی عام پانی نہیں ہے اچھا اس کھجور کی قدر تم اتنی کیوں کر رہے ہو لاکھوں کھجوریں کراچی کے اندر مل رہی ہیں سستے داموں پر ملتی ہے تم لیتے کیوں نہیں نہیں یہ کھجور گن گن کے میں کھاتا ہوں اور بہت قدر کرتا ہوں بھئی نزوت کیا ہے اس کی نزوت یہ ہے تمام انبیاء کی یہ سنت ہے اس کی نزوت یہ ہے یہ مقہ اور مدینہ سے آئی ہے اس کی نزوت یہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اس کی نزوت یہ ہے کہ حضرات علماء قرآن کی پسندہ خانوں میں سے کھانا کھجور ہے اس کی نزوت مقہ اور مدینہ ہے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ دین کا اصل نہیں ہے جذویات میں سے دین کا اصل کیا ہے دین کا اصل قرآن ہے قرآن جس کی رحمت اور برکت قرآن جس کی منازلیں خجور اور آب زمزم سے کڑور گناہ زیادہ ہیں جس کا ایک پڑھنے والے کو کیا کہا گیا کہ تمہیں ہر لفظ کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ علف الک لام الک میم الک الک حرف ہیں اور پڑھنے والے کی اخلاص پر آپ نے فرمایا کہ دس دس نیکیاں بھی ملیں گی یہ قرآن کوئی عام نہیں بات ہے عام کتاب نہیں بلکہ ساری کتابوں میں حفظ ہے اس کی مثال اللہ آب علیہ السلام نے ایسی دی کہ جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت ساری مخلوق میں ایسی فضیلت قرآن کی ہے کہا تم نے سورہ یاسین کو پڑھ لیا اب تمہیں کوئی چھونی ستا تمہارے گھر میں فاقہ نہیں آسکتا تمہاری روزی میں بے برکتی نہ آئے گی تم نے ڈگری ملک فوج کے یقین دل کو بٹھا لیا لیکن فوج اور حکومت کا یقین دل میں بٹھانا نہیں بلکہ قرآن کے علم کو حاصل کرنا اس پر عمل کرنا اور سارے عالم میں اس کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے سعادہ محترم مولانا منظور صاحب نے ہم سے یہ چاہا کہ ہم قرآن کی تفسیر کو سیکھیں اور استاجی کی منشعہ چاہت یہ تھی اور چاہت یہی ہے اور اللہ کے فضل سے یہی رہے گی کہ ہم قرآن سے اپنا تقابل کریں کہ ہماری زندگی کیا ہے اور قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہمارا کالج انیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ وہ ڈگری سے ہونے کی یقین کو تو سیکھ رہا لیکن قرآن قرآن میں آنے والے انبیاء کی واقعات قرآن میں آنے والے اللہ کے حکامات اور قرآن میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کی وہ باتیں جس سے ہماری زندگی اور آخرت پوری بن جائے کہ وہ کون سیکھے گا استاجی کو ہم میں ایسے دیکھا کہ استاجی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور صبح کے وقت تاجروں کو اس کے مسائل قرآن سے بتا رہے اور شام کے وقت جو ہے نوجوانوں کو مسائل قرآن سے بتا رہے اور پھر رات میں بزرگوں کو بھی سنا رہے پھر فجر میں بیٹھ رہے پھر تحجت میں بلارے پھر زہر میں بلارے پھر اثر میں مغرب میں عشاء میں گرس یہ کہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہر آرام اور چین انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر قربان کر دیا ہم سے اس مجمع سے کچھ نہیں چاہا جارہا سوائے اس کے کہ ہم استاجی کے علماء کے موین اور مددگار بنیں وہ ہم سے یہ چاہرے کہ وہ طالبین جو دنیاوی اعتبار سے ہنر جس کو دیا ہے جن کو عقل دی ہے جن کو شعور دیا ہے وہ قرآن کو اپنا زیور بنا لیں یہ مدارس جو مدارس دین کے قلعے ہیں ان مدارس سے جن کا ربط ہوگا وہ گمرا نہ ہوگا اس مدارس سے جن کا ربط ہوگا وہ بیمان نہ ہوگا اس مدارس سے جن کا ربط ہوگا وہ دہشتگرد نہ ہوگا ان مدارس سے جن کا ربط ہوگا وہ قاتل اور چور نہ ہوگا ان مدارس سے جس کا ربط ہوگا وہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہوگا اس مدارس سے جن کا ربط ہوگا وہ اپنے باپ کو گالی نہ دے گا ان مدارس سے جن کا ربط ہوگا وہ ماں کے نیچے جنت کو سمجھے گا وہ باپ کی پیروں کے نیچے جنت کو سمجھے گا وہ بیوی کے حقوق کو جانے گا وہ یہ جانے گا کہ مجھے اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں اس لیے جی ہیں کہ اس قرآن سے ہونے والے برکتوں اور خیروں کو لے کے سارے عالم میں جاؤں یہ یقین ہو ہمارا پھر استاجی کی دوسری فکر استاجی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مغرب کیلئے سارے کنڈے استعمال کرنے والے اور مغرب معاشرے سے متاثر ہوئے افراد یہ اسلام کا لبادہ اور یہ قرآن کو نقصان دے رہے ہیں یہ قرآن کی غلط تحریف کرتے قرآن کی غلط تفسیر کرتے یہ اس کے اندر تحریف کر رہے ہیں یہ غلط معنی اور مفہوم بتا رہے ہیں یہ دنیا کو قائل نہیں جہالت کے سمندر میں تغیانی میں اس کو غوتے لگوا رہے ہیں ان کا مقابلہ کون کرے گا بولا ہم جا نہیں سکتے سارجی نے اتنے غم کے ساتھ یہ بات ہی انفرادی میں بات بتا رہا ہوں جو میری انفرادی بات ہوئی اور سارجی انتہائی غمقین اور سارجی نے چاہا کہ ایسا ایسا انجینئرز کا اور ڈاکٹرز کا اور اینفیل اور پی ایج ڈی ہولڈرز کے طلبہ قرآن کا ایسی جماعت تیار ہو جو جس شعبے کے اندر ہے وہ شعبے میں قرآن کی حقانیت کو بیان کرے اور کچھ نہیں چاہا جا رہا اس لیے گزارش ہے موطبانہ گزارش ہے کہ قرآن کو سیکھنے والے یہ اس دور کے ایمام ہیں قرآن کے علوم کو سیکھنے والے ہر خیر کے ایمام ہیں ہر خیریں اللہ نے ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلائی ہیں تو اس لیے گزارش ہے آخری بات ختم کرتے ہیں وقت زیادہ لے لیا کہ وہ سارے نوجوان جنہوں نے اپنی طاقتوں کو دنیا پہ لگایا اب آخری ایک بار ایک سال کا دو سال کا ڈیڑھ سال کا ڈھائی سال کا مختصر اور سوتا ہے صرف تین مہینہ ان مجالیسوں میں بیٹھ کے دیکھیں اور پھر اپنے دل کا بدلتا وہ حالات اپنے بدلتے ہوئے وہ حالات اپنے دوستوں کو اپنے گھروانوں کو اور اپنے محلے والوں کو آپ بتا رہے ہوں گے آپ کی والدہ آپ کے والد آپ کے بھائی آپ کی بہنیں یہ بات کہیں گے کہ تمہارے اخلاق بدل رہے ہیں تمہاری زبان شیری ہو رہی ہے تم اللہ سے ہونے کو بولتے ہو تم رسول اللہ کی سنتوں پہ چلتے ہو وجہ کیا ہے تو اس وقت دل خوش ہوگا علماء سے سنا جو گمان دنیا والے دنیا میں کریں گے اللہ ان گمان کو آسمان پہ قیامت یہ وقت تو لے گا اس کو لکھا جائے گا تو اگر اللہ رب العزت کے آن ہم سب کو محافظ قرآن لکھ دیا گیا ہم کامیاب ہو گئے تو سب بھائی کوشش کریں گے نا اور آخری گزارش یہ ہے کہ استاجی نے ایک اور بات فرمائی دی استاجی کہنے لگ گئے کہ دیکھو یہ طلبہ سے جو لوگ قرآن سے دور کر رہے نا یہ آنے والے اگر ہم نے محنت نہ کی نقصان بتایا بولا اگر ہم نے محنت نہ کی ہم نے اپنے نوجوانوں قرآن و مدارس سے نہیں جوڑا جو اسلام کی حقیقی قلعے ہیں جن کی وجہ سے دن و رات ہمارا ایمان محفوظ ہے اگر ہم میں نہیں جوڑا انقریب یہ دشمن نے دین و اسلام ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور پھر ہم کہیں گے ارے تم میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا تم دین کے دشمن من گئے ارے میرے والی صاحب آپ کو کیا ہوا آپ دین کے دشمن من گئے کیوں جب آواز آئی تھی کہ اللہ رب العزت کے نام پر ان تمام مخلوق کو قرآن کی تعلیمات سے جوڑو اور درس میں بھیجو اثر سے مغرب مغرب سے عشاء عشاء کی رات دیر تک وہ تحجد میں بلائے جا رہا فجر میں بلائے جا رہا وہ اس شخص وہ رجال کی صورت میں محنت کرنے والا شخص تمہیں پکار رہا تھا تم نے پکار نہ سنی اب فیصلہ ہو چکا اب فیصلہ ہو چکا اب فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں جہالت کے مجھے وہ وقت یاد ہیں مجھے ایک سخت نے بتایا کہ جب تم استاجی کے پاس گئے نا جو میرا ماضی یہاں پہ جانتا ہوں کیونکہ محلے کے سارے لوگ ہیں کچھ لوگ شاہے جانتے ہوں انہوں نے کہا تم جب استاجی کے پاس گئے نا تو کچھ لوگ استاجی کے پاس گئے اور استاجی سے کہا آپ جانتے ہیں آپ نے کس شخص کو داخلہ دے دیا ہے آپ کو معلوم ہے یہ کیا کرتا ہے تو استاجی نے انتہائی شفقت سے کہا وہ اب میرا شاگرد ہے اور پھر مجھے بولایا اور مجھ پہ شفقت کی اور مجھے سمجھایا کہ دیکھو وہ محبت سے کہتے ہیں اوہ قدو تم کیا کر رہے ہو میں ہز گیا وہ کہنا کہ دیکھو یہ نہ بولنا کہ ہم نے تم پہ شفقت کی اور میں نہ بولا کہ انہوں نے مجھ پہ شفقت کی میں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ قیامت تک نہ بولوں گا کہ انہوں نے مجھ پر کیسی شفقت کی آج یہ چند بولنے والے جو علماء پہ بول رہے ہیں انہوں نے علماء ہی سے علم کو سیکھا اور علماء ہی پہ بولنا شروع کر دیا اللہ رب العزت ہمیں ان کے قدر نصیب فرمائے سببہ کریں گے نا انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹھنا آپ کو سننا قبول فرمائے بھی